پاکستان کی خودمختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحقام یقجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجان دوں گا اور اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشن رکھ گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریایت اور بلا رغبت و عناد اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجوز جبکہ بحثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر آزم نے خاص طور پر اجازت دی ہو یا جس کی وزیر آزم نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین نگران وفاقی کابینہ کی حلف برداری اور آپ کو بتائیں کہ حلف اٹھا لیا گیا ہے نگران کابینہ کی حلف برداری یوانے صدر میں ہوئی اور چھے رکنی نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے صدر پاکستان ممنون حسین نے یہ حلف برداری کی صبرہی کی حلف اٹھایا گیا اور آپ کو بتائیں کہ مقتصر کابینہ کا سائز رکھا گیا ہے پہلے مرحلے میں داخلہ خارجہ دفاع اور خزارہ کے وزراء شامل کیے گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ نام کچھ ایسے ہیں کہ عبدالرزا کافریدی جلیل عباس جرانی بیریسٹر تیمور ملک نعیم خالد لودھی اور دیگر افراد کے نام بھی شامل ہیں جو نگران کابینہ میں جنہوں نے حلف اٹھایا ہے اور جو وزارتیں سنبھالیں گے آپ کو بتائیں کہ آٹھ سے دس وزارتیں جو ہیں وہ شو کی گئی ہیں ان کو رکھا گیا اور جتنا مقتصر کابینہ کا سائز کوشش کی گئی ہے رکھا جائے اور میاری رکھا جائے آپ کو بتائیں کہ پہلے مرحلے میں جنہوں نے حلف اٹھایا ہے ان میں داخلہ خارجہ دفاع اور خزانہ کے وزراء شامل ہیں تو آپ کو بتائیں کہ نام کچھ یوں ہیں کہ عبدالرزا کافریدی جلیل عباس جلانی بیریسٹر تیمور ملک نعیم خالد لودھی نے حلف اٹھا لیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ حوانہ سادر میں چھے رکھنی نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے بیریسٹر علی زفر عبداللہ حسین حارون نگران کابینہ میں شامل کر لئے گئے ہیں جبکہ محمد یوسف شیخ روشن خرشید شمشاد اختربی نگران وزیر نگران کابینہ سیکٹر میں جو ہیں وہ شامل ہیں آپ کو بتائیں کہ چھے لوگوں نے چھے رکھنی نگران وفاقی کابینہ نے یہ حلف اٹھایا ہے اور مطادر وزارتے ان کے سپورٹ کر دی گئی ہیں بیریسٹر علی زفر عبداللہ حسین حارون نگران کابینہ میں شامل کر لئے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ محمد یوسف شیخ روشن خرشید اور شمشاد اختربی نگران کابینہ سیٹ اپ میں شامل ہیں ایوان سادر میں حلف برداری کی تقریب ہوئی اور سادر ممنون حسین نے حلف اٹھایا جو ہے ان لوگوں سے اور آپ کو بتائیں کہ بڑا ہی مختصر کابینہ کا سائز رکھا گیا ہے میاری سائز رکھا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے ایوان سادر میں حلف برداری کی تقریب ہو گئی ہے اور چھے رکھنی نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے ان تمام لوگوں میں بیریسٹر علی زفر عبداللہ حسین حارون نگران کابینہ میں شامل ہیں جمکن کے ساتھ ساتھ محمد یوسف شیخ روشن خوشید اور شمشاد اختر کے نام بھی نگران کابینہ میں شامل ہیں